بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علینی فارم یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو جناب آج کا جو کنٹنٹ ہے وہ ہے جانوروں کی غزائی ضروریات میں منرلز کا کردار جانور خصوصاً دودھ دینے والے جانور کی صحت نشنما دودھ کی پیداوار اور وقت پر بچہ جننے پری پروڈیکٹو سسٹم کے لیے جانوروں کو بہت سے منرلز مایکرو منرلز کی مناسب مقدار میں ضرورت ہوتی ہے ان منرلز میں کیلشیم پاسفورس سوڈیم کلورین پوٹاشیم میگنیشیم اور سلفر زیادہ اہم ہیں مایکرو منرلز میں جانور کی ہڈیوں اور ٹیشیوز کو بنانے میں خاص اہمیت رکھنے کے علاوہ جسم میں موجود مادوں کے لیے بھی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں یہ منرلز جسم میں اساسیت اور تضابیت کو کنٹرول رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے علاوہ اصابی نظام کی بہتری اور دماغ سے جسم کو ملنے والے سگنلز کی ترسیل کے نظام میں بھی اہم ہیں کچھ منرلز تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں ان منرلز کو مایکرو منرلز کہتے ہیں ان میں کوبالٹ، کاپر، آئیوڈین، آئیرن، میگانیز، سیلینیم اور زنگ زیادہ اہم ہیں یہ مایکرو منرلز بارڈی کے ٹیشیوز میں موجود ہوتے ہیں اور بہت اوقات انزیمیس اور جانوروں کے ہارمونز کے لیے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں مایکرو منرلز کے فنکشنز اور کمی کے علامات نمبر ایک پہ ہے کیلشیم جسم کے لیے ضروری مادوں، مسلز، ہڈیوں، خون کو جمنے سے بچانے ہارٹ بیٹ کو صحیح رکھنے، جانور کی حساسیت کو صحیح رکھنے میں بہت اہم کرتار ادا کرتا ہے کیلشیم کی کمی سے جانور کی ہڈیوں کا کمزور ہو جانا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جانا اور سکھڑا ہو جانا اور جب کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو اب اس لیے اس کی دودھ کی پیداوار بھی بہت کم ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی جو بات ہے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جانور کو ملک فیور کا خطرہ ہو جاتا ہے اور جانور ملک فیور کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ملک فیور کے اوپر میں اپنی پیچھے ایک ویڈیو کے اندر ملک فیور اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پورا بتا چکا ہوں ملک فیور ہوتا کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ پورا بتا چکا ہوں اور آج بھی میں ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک دے دوں گا تاکہ آپ دیکھ لیں اس کو ملک فیور بھی ایک جان لیوہ بیماری ہے تو دوسری نمبر پہ آتا ہے کلورین جسمانی مادوں کو صحیح طور پر جاری کرنا پی ایچ کو کنٹرول میں رکھنا میدے کے چوتھے کھانے میں ایچ سی ال کا پیدا کرنے میں کلورین بہت اہم ہے جسم کی خراب حالت خال کا خردرہ پن ہونا اور تیزی سے وزن گرنا کلورین کی کمی کی خاص نشانی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جانور میں شائننگ میاری خال کے اندر خردرہ پن ہو گیا ہے شائننگ میاری خال کے اندر اکثر فامر ہزارت کہتے ہیں کہ شائننگ میاری تو اس کو تیل پلایا جائے یا وہ جو ہے کلورین کی کمی کی وجہ سے خال خردری ہو جاتی ہے اور شائننگ ختم ہو جاتی ہے تو تیسرا جو میکرو منرل ہے وہ ہے مگنیشم جانور کے دھانچے دماغ سے سگنلز کو جسم کے دوسرے حصوں کو پہنچانے اور انزیم ایس کو صحیح رکھنے میں اہمیت کا حمل ہے اس کی کمی بچوں کی نشونمہ کو اہستہ کر دیتی ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا بحث بنتی ہے بڑے جانوروں میں چارے سے الرجی پیدا ہو جانا اور فوڈ پوائزننگ کا باعث بننا وغیرہ فوڈ پوائزننگ اپارا پیچس یہ جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ مگنیشم کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں اس کے بعد ہے جی فاس فورس ہڈیوں کو جوڑنے اور اپنی جگہ پر قائم رکھنے ٹیشوز اور خون کے لیے ضروری اچھی چکنائی کو پیدا کرنے گلوکوز بنانے اور انزیم ایس کے فنکشن کے لیے ضروری ہے فاس فورس کی کمی سوکھڑا ہڈیوں کا ہنزور ہونا جانور کا غیر ضروری چیزیں کھانا اور جانور کی فرٹیلیٹی کو متاثر کرنا جانور جیسے کہ کپڑا کھا جاتا ہے شاپر کھا جاتا ہے یہ غیر ضروری چیزیں ہیں تو اس جانور کے اندر فاس فورس کی کمی ہوتی ہے اور جانور کی فرٹیلیٹی کو متاثر کرتا ہے جناب پانچمہ جوز ہے پوٹاشیم جسم کے لیے ضروری مادوں کو بیلنس رکھنے حساسیت اور مسلز کی حرکات کو کنٹرول کرنے آکسیجن اور کاربنڈ ایکسائیڈ کے نظام کو صحیح رکھنے پی ایچ اور انزیم ایس کو ایکٹیو کرنے کے لیے ضروری ہے اس کی کمی جانور کے وزن اس کی کمی کی وجہ سے جانور کا وزن کا گرنا بھوک نہ لگنا کمزور ہونے کا باعث بنتا ہے جب جانور کے اندر پوٹاشیم ختم ہو جاتا ہے تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے سوڈیم جسمانی مادوں کو صحیح رکھنے پی ایچ کو کنٹرول کرنے کے علاوہ پورے جسم میں امائنو ایسٹ اور گلوکوز کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ مسلز کی حرکات کو کنٹرول کرنے اور خوراک کے حضم کرنے کے نظام کو ٹھیک رکھتا ہے وزن گرنا گوبر میں غیر حضم صدہ خوراک کا نکلنا خال کی چمک ختم ہونا وغیرہ سوڈیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں سوڈیم کی کمی کی وجہ سے آپ کو ساری چیزیں سمجھ آگئے ہیں سلفر یہ امائنو ایسٹ کے لئے ضروری ہوتا ہے ویٹامنز کو جسم کا حصہ بنانے جسم میں تمنائی کو پیدا کرنے وغیرہ کے لئے ضروری ہوتا ہے اس کی کمی سے چانور میں وزن کے بہانے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے مایکرو منرلز کے فنکشن اور کمی کی علامات جو جناب آتے ہیں کوبالٹ میدے کا پہلا حصہ ریومن کوبالٹ کی مدد سے ویٹامن بی ٹویلو کو جسم کا حصہ بناتا ہے جسم کا خردرہ پر ہونا ہیٹ سائیکل کا خراب ہو جانا جانور کا حمل گرا دینا نر اور مادہ جانوروں کا کہ بانجپن اور خون کی کمی کوبالٹ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے کپر انزیم سسٹم کا ایک اہم جز ہے اس کی کمی خون کی کمی بالوں کا جھڑنا زخم کا دیر سے برنا اور جسم کے کسی بھی حصے سے خون کی اخراج اخراج کا باعث بننا اس میں جو ہے کپر کی کمی ہوتی ہے جناب اگلا جو ہمارا جز ہے وہ ہے آئیوڈین آئیوڈین جانور کی نیشنوما بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت میں اہم ہے اس کی کمی بچوں میں گلھڑ کا باعث بنتی ہے گلھڑ جو گردن کے نیچے جو دانے بن جاتے ہیں یا روڈیاں نظر آتی ہیں اس کو گلھڑ کہا جاتا ہے ایسے حالو دائرہ سا بن جاتا ہے مجھ کو گلھڑ کہا جاتا ہے میگنیز آئیوڈین جو ہے گلھڑ اس کی وجہ سے اس لیے مناسب ہے کہ آپ اپنے کھلیوں کے اندر نمک کی گلٹیاں رکھے رکھیں آئیوڈین نمک یہ ہوتا ہے میگنیز ہڈیوں کا توازن ٹھیک رکھنے پروٹین کو بنانے دورانے خون اور کاربو ہائیڈریٹ کے نظام کے لیے ضروری ہے ہڈیوں کا طاقت کا ختم ہو جانا ہڈیوں کا جھڑ جانا یا پھنس جانا جوڑوں کا نارمل سے زیادہ بڑا ہو جانا ٹانگوں کا مور جانا اور کمزوری بغیرہ میگنیز کی وجہ سے کی کمی کی علامات ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی کمر نیچے ہوتی ہے کچھ کے پاؤں مڑ جاتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے انسان اپنی زندگی میں جو خاصلان فارمن رہزہ آتے ہیں وہ تقریباً ایسے جاج کرتے رہتے ہیں تو یہ میگنیز کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے زنک زنک کا کردار ڈی این اے کے سٹرکچر میں اہم ہوتا ہے جس میں توانائی پیدا کرنے کے فنکچن میں ضروری خوروں اور سینگوں کے لئے ضروری پروٹین میں اہمیت کا حامل ہے اس کی کمی سے خال کی چمک کا ختم ہو جانا نشن موہ کا کم ہونا بوک کی کمی ہڈیوں کا ٹھوزپن کی کمی جنسی ہارمونز کا صحیح کام نہ کرنا زخموں کا دیر سے ٹھیک ہونے وغیرہ کا باعث منتا ہے صرف جانوروں کی کھلیوں میں نمک کی موجودگی گوڑ اور چونے کا استعمال ان بہت سارے منرلز کی ضروریت کو پورا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور پوری پوری صلاحیت رکھتا ہے جو ان منرلز کو پورا کر سکے اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم جو اینڈ پر کہنا چاہوں گا بات کہ اہم پل داکٹر جو ہوتے ہیں جیسے کہ انسانوں کے نیوٹریشنیسٹ ہوتے ہیں اسی طرح یہ دی بی ایم کے بعد ایک ڈگری ہے نیوٹریشن اہم پل نیوٹریشن اور وہ جانوروں کی نیوٹریشن کا کردار ادا کرتے ہیں کہ ونڈا کیسا ہونا چاہیے اس میں منرلز کتنے ہونے چاہیے اس کے اندر پروٹین کتنی ہونی چاہیے وہ یہی چیزیں ہمیں بتاتے ہیں تو کائنلی منیمم دو ماہ کے اندر ون ٹائم ایک نیوٹریشنیسٹ کو اپنے فارم کا وزٹ کروائیں اور اس کو چیک اپ کروائیں جانوروں کا کہ یار کون سے جانور کو کون سے نیوٹریشن کی کمی ہے وہ مختلف سیمپلز لیں گے وہ ٹیسٹ کروائیں گے اس کے بعد وہ آپ کو تجویز بتائیں گے کہ کس طرح ہو سکتا ہے ہم جو منرلز کم ہوتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں جن کی زیادتی ہوتی ہے جانور کے جسم کے اندر ہم بار بار وہی منرلز اس کو کھلاتے رہتے ہیں تو خدارہ ایسا نہ کریں ڈاکٹر کے مچورے کے ساتھ وہ منرل دیں آج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ منرلز کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں ہمارے جانور کے جسم کے اندر تو کائنڈلی اس کو فالو کریں تو جناب اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی آرائیں جو ہیں کمنٹ میں دیں اور بیل آئیکون دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ نگہبان